السلام علیکم فرنڈز کیا اللہ سب کا امید کرتا ہوں سب خیر خیر یسے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل پولیس جوبس انفو فرنڈز آج کی جو ویڈیو وہ بہت ہی ایمپورٹڈ ہے کیونکہ پاکستان ایئر فورس میں وہ کنسیز آ چکی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا کہ کن شعبہ میں اور کن ڈپارٹمنٹس میں وہ کنسیز آئی ہیں کون لوگ اپلائی کر سکتی ہیں تلیمی قابلیت کی کیا ڈیمانڈ ہے اور ریجسٹریشن کی آخری طریق کیا ہے تو فرنڈز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن ان تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف جیسا کہ فرنڈز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان ائر فورس میں بحثیت ائر منش مولیت تیار کریں فرنڈز یہ فارم ہے جس پر آپ وکنسیز کی پوری تفصیل لکھی ہے جیسا کہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آن لائن ریجسٹریشن آٹھ جنوری تا چودہ جنوری سن دو دس چوبیس اور اس ویب سیٹ پر جوائن کر سکتے ہیں www.joinpark.gov.p کے اس ویب سیٹ پر آپ آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ایلو ٹریرز کی وکنسی ہے سب سے پہلے فرنڈز اس میں وہ کیا کیا ڈیمانڈ کی ہے وہ ہم بڈیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں قومیت جو ہو وہ پاکستانی مرد ہو ازواجی جو حیثیت ہو وہ گیر شادی شدہ ہو عمر کی جو حد بتائی ہے فرنڈز وہ پندرہ سے بیس سال کی عمر کی حد ہے اور قد جو بتایا گیا وہ 163 تا 188 سینٹی میٹر میں بتایا گیا تو فرنڈز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سینٹی میٹر کو ہم فوٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز چلیئے ہم گوگل پہ لکھیں گے 163 سینٹی میٹر انٹو فیٹ فیٹ لکھیں گے تو 163 سینٹی میٹر فرنڈز 5.34777 فوٹ بن رہا ہے 5 فوٹ بن رہا ہے اگر 188 سینٹی میٹر کو انٹر کریں گے تو یہ 6 فوٹ بن رہا ہے یعنی کہ فرنڈز ہائٹ جو انہوں نے مانگیا 5-6 فوٹ کے درمیان انہوں نے ہائٹ مانگیا تو فرنڈز اگر ہم تلیمی قابلیت کی بات کرتے ہیں تو تلیمی قابلیت میں میٹرک سائز 60 فرسن نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہونا چاہیے فزیس کمیسٹری اور ریاضی میں 33 فرسن نمبروں سے پاس کیا ہونا چاہیے اور انگریزی میں 70 نمبر ہونے چاہیے 150 میں سے یعنی کہ 47 پرسن نمبر ہونڈیا یہ فرنڈز یہ ایرو ٹریٹس کے لیے تھی اور فرنڈز دوسری بات کرتے ہیں پی ایف اینڈ ڈی آئی اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ائر فورس والوں نے ڈیمانڈ کیا ایسا سے پہلے کومیر پاکستانی ہونی چاہیے گیر شادش ہونا چاہیے عمر 16 سے 22 سال تک ہونی چاہیے 33 سمجھ سے 24 تک اس کی جو عمر کی حد ہے وہ 16 سے 22 سال ہونے چاہیے فرنڈز آپ کو بتاتے ہیں کہ عمر آپ کس طرح کیلکلیٹ کر سکتے ہیں فرنڈز پہلے ہم نے آپ کو ہائٹ کیلکلیٹ کرنا بتائی تھی اب آپ کو عمر کیلکلیٹ کرنا بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی عمر کو اپنی ایج کو کیلکلیٹ کر سکتے ہیں فرنڈز ہم ایسے ہی گوگل پر جائیں گے ڈیٹ او برت کیلکلیٹر انٹر کریں گے اور جو ٹوپ پہ ویبسیٹ آ رہی ہوں گے اس کو اپن کریں گے سب سے اپن ہم اپنی اپنی جو آپ کی ڈیٹ او برت ہوگے اس کو انٹر کریں گے اور مجودہ جو دن ہوگا پریزن ڈی وہ ڈیٹ انٹر کر دیں گے اور کیلکلیٹ کریں گے تو وہ آپ کی ایج آ جائے گی یہ تھی ایج اور جو ہائٹ مانگی تھی وہ 178 188 سینٹی میٹر ہائٹ مانگیا اس میں بھی اور نظر جو ہونی چاہیے وہ 6x6 ہونی چاہیے اب تلیمی قابلیٹ کی بات کریں تو میٹرکس سائنس میں 60 فیصل نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو فزیکس کیمسٹری اور ڈیازی میں 45 پرسن نمبر کے ساتھ پاس ہو اور انگریزی میں 150 میں سے 54 نمبر حاصل کی اور 50 پرسن نمبر والا جو پاس ہوگا اسی کے جو ڈوکومنٹس ہوں گے وہ قابلے قبول ہوں گے اس میں لکھا ہوگا ہے کہ سیلیکشن سینٹر پر بورڈ انٹرویو سے پہلے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا جس میں رننگ ٹیسٹ ہوگا رننگ آپ فرینڈز کروائی جائے گی ایک میل کی رننگ ہوگی اور آپ نے آنٹ میرس میں کمپریٹ کرنی ہوگی اس کے بعد 20 پوش اپس ہوں گے 15 ریچ اپس ہوں گے اور 4 چین اپس ہوں گے اور اس کے بعد کمانڈ ٹیسٹ آپ کا لیا جائے گا اور فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا فرینڈز یہ تھی پی ایف اینڈ ڈی آئی کے لیے سیکیورٹی کی طرف کے سیکیورٹی کے لیے کیا کیا ڈیمانڈ کی گئی ہیں پومیل پاکستان نہیں ہونی چاہیے گیر شادش ہو دانا چاہیے عمر کی جو حد ہے وہ 17 سے 22 سال ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہائیڈ ہے اس میں 175 تھا 188 سینٹی میٹر ہونی چاہیے نظر 6x6 ہونی چاہیے اور تلیمی قابلیر کی بات کریں تو اس میں ابھی میٹر جو سائنس ہے وہ 55 پرسن نمبروں کے ساتھ پاس ہونا چاہیے فریزی میں جو 45 پرسن نمبروں سے پاس ہوگا وہ اسی کے ڈوکومنٹس قابلے قبول ہوں گے اس کے بعد فرینڈز ایم ٹی ڈی وہ کنسیز کی بات کر دیا کیوں ایم ٹی ڈی کے لیے کیا کیا ڈیمانڈ کی ہے پاکستانی ہونی چاہیے گیر شادش ہو دانا چاہیے عمر کی حد جو 22 سال تک ہونی چاہیے اگر آپ کا لٹی وی اور ایچ ٹی وی لسنس بنا ہوا ہے تب ہی آپ کی اگر 24 سال عمر ہے تو آپ کے جو فرم ہوگا وہ قابلے قبول ہوگا اس کے بعد فرینڈز ہائٹ کی جو بات کرے 168 تھا 188 سینٹی میٹر ہائٹ کا بتایا گیا اور نرزہ 6 بائی 6 ہونی چاہیے فرینڈز ایم ٹی ڈی میں تلیمی قابلیت کی بات کریں تو میٹرک سائنس کم از کم 40% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو اور انگنیزی میں کم از کم 45% سے پاس کیا ہو اس کے بعد ہم فرینڈز سپورٹسمن کی بات کرتے ہیں تو سپورٹسمن کے لئے جو وہ کنسیز آیا وہ بھی قومی ہے جو ہونی چاہیے یا پاکستانی ہونی چاہیے یا گیر شادش ہونا چاہیے عمر کی جو حد ہے وہ 15 تا 20 سال تک ہونی چاہیے عمر جو ہونا چاہیے وہ 163 تھا 188 سینٹی میٹر تک ہونا چاہیے اس کے بعد ریمی قابلیر کی بات کریں تو میٹرک سائنس میں 60% نمبر کے ساتھ پاس کیا ہو اور جن امیدواروں نے سبائی قومی یا بینور قومی سطح پر کھیلوں میں نمائیہ کارکردگی کی اصنات حاصل کی ہو ایسے امیدواران انگریزی میں 15% نمبر کی بجائے 33% نمبر کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ تھی سپورٹسمن کے لئے سہولت اگر 45% نمبر نہیں ہے 33% نمبر بھی ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز باقی یہ سارا نورٹس ہیں یہ اس کو دیان سے ڈیڈ کر لیے جائے گا ان کو دیان سے ایک مرد با پڑھ لیجئے گا ساری اتیار کے ساتھ ہم نے ڈوکومیٹس فیل کر دیا ہے سیلیکشن کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے اگر جن بنا پر وہ آپ کے فارمز کو ریجیٹ کر دیں گے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن بنا پر وہ آپ کے فارم ریجیٹ کر سکتی ہے فرنڈز اس لئے اس کا ہم پیج کا لنک جو ہے وہ پیڈ ڈسکریپچر میں ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ لیجئے گا باقی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ ساری جو وقانسیز ہے وہ کیا ہوتی ہے وقائدہ ہمارا چینل لازم سکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی